بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات لے کر آئے ہیں کہ وہ تین کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو حلاق کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں اور انسان ان کے ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ حلاق و برباد ہو جاتا ہے ہم بغیر کسی دیر کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پہلی وہ چیز جو انسان کو حلاق کرتی ہے وہ ہے کنجوس پنا یا کنجوسی پنا اسے کہا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة بخیر جنت کے اندر کنجوس آدمی نہیں جائے گا اس کے اندر کنجوسی کا مزاج ہے کنجوس اور مکھی چوس بھی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا مطلب یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا یعنی اس کا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس کو جنت کے داخلے سے محروم کر دے گا پرانے دور میں جب کوئی اپنی لڑکی کی شادی کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو وہ بہت سے چیزیں دیکھتا تھا اور ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی تھی کہ جس سے میری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے کہیں یہ کنجوس اور مکھی چوس تو نہیں ہے اور اگر وہ کنجوس ہوتا تھا تو اس کو اپنی لڑکی نہیں دیتا تھا تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا دوسری چیز جو آپ کو ہلاک کر دینے والی ہے جو کسی کو بھی مجھے بھی سب کو ہلاک کر دینے والی ہے ہو سکتی ہے وہ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اعجاب المرء انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے ایک یہ ہے کہ خود سے محبت کا ہونا یہ دوسری چیز ہے لیکن انسان کا خود کو اچھا سمجھنا اس طرح سے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھنے لگے انسان کا خود کو اچھا سمجھنا اس اعتبار سے کہ برائی کرتے ہوئے بھی خود کو اچھا سمجھ رہا ہے غلط کام کرتے ہوئے بھی خود کو اچھا سمجھ رہا ہے یہ چیز انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور کسیری چیز جس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جو انسان کے لیے ہلاکت کا بربادی کا اور تباہی کا ذریعہ ہے ارشاد فرمایا یہ ہون متبع یعنی وہ خواہش ہے جس کا اتباع کیا جائے آج ساری دنیا خواہشات کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہی ہے خواہشات کے پیچھے ایک روڑ لگی ہوئی ہے انسان تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا ہے خواہشات کے پیچھے جس کے نتیجے میں ساری دنیا جہنم قدہ بنتی چلی جا رہی ہے جب ہر انسان اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہے گا تو یقینی طور پر وہ دوسروں کے حقوق کو مارے گا دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا پھر وہ کسی کی بھی رعایت نہیں کرے گا حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی رعایت نہیں کرے گا اور یہ دن دیکھنا نصیب ہوگا کہ پھر وہ اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے سمری کی طور پر میں پھر دوبارہ بتاہ دے رہا ہوں ایک تو کنجوس ہونا یہ انسان کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے نمبر دو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ انسان کی تباہی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے نمبر تین اپنی خواہش کا اتباہ کرنا ہر خواہش کا اتباہ کرنا یہ بھی انسان کی تباہی اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تین باتیں آپ سبھی حضرات کے اندر نہیں ہوں گی اور اگر ہوں گی بھی تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ہلاکت اور بربادی سے بچ سکیں اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے آج کا یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پر کمنٹ ضرور کریں لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو شیئر ضرور کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو گروپس کے اندر اور الگ الگ جگہوں پر ڈالیں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے اور لوگ ہلاکت تباہی اور بربادی سے بچ سکیں جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ